پاکستان کا ابتدائی تصوری تاریخی اور ڈاکومنٹڈ باتیں آج میں نے ساری کرنی ہے انشاءاللہ یہ آیا تھانہ بھون سے تھانہ بھون میں کون سے بزرگ تھے نام بتائیں کسی کو پتا دوں حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبد الماجد دریہ آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ جب میں تھانہ بھون میں گیا انیس سوٹھائیس میں جون انیس سوٹھائیس میں تو وہاں انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جی یوں چاہتا ہے کہ خطے کے اوپر خالص اسلامی حکومت ہو سارے قوانین اور تعزیدات یہ سب اسلامی احکامات کے مطابق ہو بیت المال کا نظام قائم ہو زکاة کا نظام رائج ہو شرعی عدالتیں وہ قائم ہو مسلمانوں کے اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں تو پہلے پہل یہ نظریہ تھانہ بھون سے نکلا اور جس کو علامہ اقبال نے پھر بقائدہ بعد میں انتیس دسمبر انیس سو تیس علیہ آباد آل انڈیا مسلم لیگ کے جب وہ صدر تھے اور خطبہ صدارت میں انہوں نے پھر پاکستان کے نظریے کو اس چیز کو امت کے سامنے پیش کیا تو شروع وہاں سے ہوا اور پورا اس کو وضاحت کی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قائد آدم انگلینڈ میں پڑھے بڑھے کراچی میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو چھتر میں ان کے جو والد تھے وہ کاتھی آوار سے آئے تھے تاجر تھے پھر پہلے کراچی کے سکول میں پڑھے پھر انگلینڈ گئے اور لنکن ان وہاں سے انہوں نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی اور بڑے زیرک آدمی تھے سمجھدار آدمی تھے اور بڑے آلہ درجہ کے وکیل تھے عام وکیل نہیں تھے خیر علامہ اقبال کے بار بار کے اسرار پر وہ وہاں کی آسانی والی زندگی چھوڑ کر انڈیا آ گئے اور پھر انہوں نے تحریک ازادی کے لیے کوششیں شروع کی یہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے ہم جانے یا نہ جانے وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس وقت محنت کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ جو تحریک ازادی کی عالم بردار تھی اس کو اس وقت تک عوام میں پذیرائی صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکی جب تک علماء کا فتوہ ان کے پڑھلوے میں نہیں آ گیا علماء نے اپنا وزن یہاں نہیں ڈال دیا اس وقت تک آل انڈیا مسلم لیگ کی تحریک ازادی کی محنت کو عمومی اور عامی پذیرائی نہیں ملی تھی یہ بات پکی ہے اور پہلا فتوہ کون سے آیا تھا جی دس فروری انیس سو اڑتیس کو ایک فتوہ چاہا ہوا جو تنظیم المسلمین کے نام سے آج بھی ملتا ہے ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہمیں کیا کرنا ہے ایسی باتیں پڑھ کے اور کس نے دیا تھانہ بھون سے حضرت مونہ عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفتی ممی شفیر رحمت اللہ علیہ ہمارے قادرین علامہ نے دیا اس کے بعد عوام ان کے ساتھ آئی خالی فتوہ دے کے سائٹ پہ نہیں ہو گئے اس کے لیے سب کچھ قربان کیا انہوں نے جہانسی الیکشن یہ وہ پہلا الیکشن تھا جو مسلم لیگ کانگریس سے ہٹ کے علاہدہ لڑ رہی تھی اور اس میں بقاعدہ عزت تھان بھی رحمت اللہ علیہ علیہ علامہ نے اپنا سارا وزن ادھر ڈالا مسلم لیگ میں آل انڈیا مسلم لیگ قادرین محمد علیہ جنہ کے ساتھ تو نمائع اور بہترین کامیابی حاصل ہوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اسی فکر اور نظر کو بعد میں دو قومی نظریہ کے طور پر پیش کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ نے بقاعدہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کو خط لکھ کے بلایا کہ آپ ہمارے اجلاس میں آئیں اور ہمیں نصیحتیں کریں خط لکھا اور یہ تئیس اپریل انیس سو تیرہ تالیس کو اجلاس ہونا تھا جس کے لیے ان کو بلایا گیا پوری ڈاکومنٹیشن ہے اس کی حضرت تھانوی رحمت جب خط مینہ انہوں نے جواب دیا اگر میں پورا پڑھ پڑھ کے سناؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی انہوں نے اپنی تو طبیعت کی بیماری کی وجہ سے کہا میری آخری عمر ہے میں بیمار رعا نہیں سکتا تو میں دو کتابوں کے نام بتا رہا ہوں حیات المسلمین اور سیانت المسلمین دو کتابیں حیات المسلمین شخصی اصلاح کے لیے اور سیانت المسلمین جمہوری نظام کے لیے کہ ان دو کتابوں کو انسان پڑھ لے اور عمل کر لے تو انشاءاللہ بہترین کامیابی ملے گی پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کے بعد دوائی تو بہت قیمتی اور بہترین ہو لیکن حلق سے نہ اتارے تو علاج نہیں ہوتا اس لیے ان کتابوں کے نام پڑھ لینے سے افتام پورا نہیں ہوگا کتابوں کو پڑھ کر عمل میں لانا ہوگا پھر بات بنے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے